اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کے جو ٹولز ہیں یا ٹیکنالوجیز ہیں وہ کونسی ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی کٹیگری ہے وہ ہے ٹیسٹ نالج کو کیپچر کرنے کا کام اس کے لیے ہمیں کنٹینٹ کریشن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے اب کنٹینٹ کریشن میں جو سب سے پہلی کٹیگری ہے وہ ہے آرثرنگ ٹولز کہ ایز این آرثر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا ایمپلائی سے ہم کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا اس کے ذہن میں جو ہے اس کو ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی طریقے سے کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ نالج ہے اسے ہم ایکسپلیسٹ فارم میں لانا چاہتے ہیں تو آرثرنگ ٹولز are the most commonly used content creation tools pieces of software that enable the creation of digital content کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے ہمارا جو نالج ہے وہ نہ صرف تحریر میں آ جائے بلکہ وہ digital فارم میں بھی آ جائے ساتھ تو اس کے لئے جو software ہیں hardware ہیں اس میں اس کے different categories ہیں سب سے general category بھی ہے جیسے کہ ایک بڑا سمپل سا word processing software ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم Microsoft کا MS Word کے نام سے جو ہے وہ software سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دنیا میں اور اگر ہم specialized کی طرف چلے جائیں تو پھر اس میں web page design کے software ہیں جیسے wordpress وغیرہ ہے اس کے علاوہ graphic design کے software ہیں کہ اگر ہم کسی نالج کو graphical فارم یا shape میں لانا چاہیں تو ہمارے پاس coral draw ہے یا photoshop ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں جو ہم knowledge کو ایک graphical فارم میں لاسکتے ہیں اس کے بعد ہیں annotation technologies annotation technologies یہ ہیں کہ جو authoring کا کام کیا ہوا ہے جو ہمارے پاس text یا picture کی شکل میں ایک knowledge جو ہے وہ design ہو کے ہمارے سامنے آیا capture ہو کے آیا اس کے اوپر ہم نے کچھ comment کرنا ہے annotation technologies enable short comments to be attached to specific sections of a text document often by a number of different authors اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ جو comment کرنا ہے یہ same author بھی کر سکتا ہے اور authors کی ایک team بھی کر سکتی ہے کسی ایک نے لکھا اور اس کے بعد دوسری اس پر comment کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے document بن جاتے ہیں جس میں اصل text بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو comments ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ save ہو جاتا ہے اور multiple لوگ مل کے اس پر کام کرتے ہیں for example the track changes feature in word MS word میں اگر لوگ ایک document کو share کریں مختلف لوگ تو وہ جو جو اس میں کام کرتے ہیں اس کو track record کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کس author نے کون سے paragraph کو change کیا یا کس جگہ پہ جو ہے وہ اپنے comments دیئے different authors کے یا editors کے جو comment ہوتے ہیں وہ different color schemes ہیں یا کسی اور طریقے سے وہاں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں this allows running commentary to be built up and preserved کہ لوگ مل کے جب کام کرتے ہیں تو ایک طرح سے ایک running commentary کی صورت میں سامنے آتا ہے اور اس کو پھر بعد میں preserved بھی کیا جا سکتا ہے وہ file ساتھ ساتھ save ہوتی جاتی ہے اور جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا کتنا role ہے اس قسم کے comments دینے میں annotations may be public public کا مطلب یہ ہے visible to all who access and read the document or private اس کا مطلب ہے کہ visible to author only تو یہ annotations جو ہیں اس پر آپ restrictions لگا سکتے ہیں اس کو password کے ساتھ یا اور network کے اندر restriction لگا کے آپ اس کو open for all یا open for only author کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے annotation کی technologies اس کے اپنے الگ سے software ہیں جو اس کام کے لیے available ہیں موسیقی